بڑی انٹرٹیننگ خبر ہے بیوی ہے جی ایک گھر میں ایک شادی شدہ کپل ہے جس میں بیوی جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے تو ان کے بیچ پہ کافی ایشوز آگئے ہیں پیدا ہوگئے ہیں اس کے بارے میں انسائٹ آپ کے پاس ہے نہیں میرے پاس اس بارے میں کوئی انسائٹ نہیں ہے یہ خبر ہی اچھا یہ بتا دوں کہ صلاح ہو گئی گھر کے اندر جو ہیں ان کو ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا برتن کافی ٹوٹے اور مسئلے مسائل ہوئے بزرگان نے بیچ میں پڑھ کے پھر کوئی میرے خیال میں فیصلہ کروا لیا یہ بات انکلیر ہے کہ یہ اب ان کا اپنا اپنا ووٹنگ کا جو ڈیسیجن ہے وہ چینج ہوا ہے نہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو ان کی husband ہے وہ شاید پی ٹی آئی کو ووٹ آتے ہیں ہم نے سٹوری سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے سٹوری سے یہ سیکھا ہے کہ tolerance پیدا ہونی چاہیے کپلز کے بیچ میں آپ کے political views may be different you can agree to disagree on lot of things اور amicably لے کے چلنا چاہیے آپ کو بتا ہے یہ چیز جو ہے یہ مومن ہوتی نہیں تھی آج سے کچھ سال پہلے پہلے تھی یہ ہوتا تھا کہ گھر رہے تو اس گھر کی ایک پارٹی ہے وہ گھرانہ ہی نون لگی ہے گھرانہ ہی پپلی ہے یا گھرانہ ہی کوئی اور پارٹی کا ہے جب سے یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے اور جوان جو ہے وہ یوتھ جو باہر رہی ہے تو یوتھ کہتے ہی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی آپ کے باقی پچھلے پارٹیز کی تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو اس پہ پھر اختلاف ہم نے بہت بہت جگہ دیکھا ہے سر یہ میں آپ کو ایک بہت بتا دوں یہ جو خبر ہے نا یہ جو جوڑا ہے یہ ایک تو یہ کے نوبے آتا ہے دوسرا یہ جو لڑکا ہے نا یہ بہت ہی کوئی ینگ ہے کہ یہ لڑ پڑا ہے مطلب دیکھیں یہ تو کوئی ڈسپیوٹ پہلے دن پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا بس وہ بیگم نے کہہ دیا ہے پی ٹی آئی تو بس پی ٹی آئی مطلب بعد میں جس مرضی کو ووٹ ڈالتا پھر ہے یہ کوئی بیعث کرنے والی بات ہے یہ پرز و وزڈم یہ پتہ نہیں وہ بڑا تگڑا جیالا ہو اور اس کی اوپر پریشر ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں شہر میں ووٹ پانا ہے لیکن گھر کے اندر پھر آپ کی یہ باتیں اس کے لئے آج سے ٹھیک ہے کہ وہ اگر جھوٹ بول دیتا اور جا کے جھوٹ ڈالتا سارا مسئلے سے بچاؤ ہو سکتا تھا سر اگر جھوٹ سے گھر جھوڑتا ہو تو اس میں کیا مسئلے جھوٹوں سے ہی گھر جھوڑتا ہے لیکن میں اس بات سے خوش ہوں کہ یہ جو پولٹکس کی ڈسکشنز جو ہیں یہ پہلے نہیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں people were not interested کہ اچھا کونسی پارٹی آ رہی ہے کیا منفیسٹ ہوا ان کا but now آپ کی youths جو ہیں چلے ٹھیک ہے زیادہ ہی پی ٹی کی طرف اگر انکار رجان ہے بے شک ہے لیکن at least they're interested in اس کی ہے کہ جھوٹوں سے تو گھر جھوڑتا ہے لیکن چلے وہ بات morally اگر ethically آپ دیکھیں جھوٹ والی تو شاید لگے کہ وہ جھوٹ پھر بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن میرا یہ تو تقریباً کامل ایمان ہے کہ جو شادی شدہ relationship ہے نا اس میں چیزوں کو چھپانا جو ہے نا وہ جھوٹ میں نہیں آتا جھوٹ کی category اور ہے ایک منٹ آپ جھوٹ کو define کریں جھوٹ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کرنے لگے ہو وہ factually incorrect بلکل تو اگر آپ بات کرو ہی نا اگر آپ سے وہ پوچھیں let's assume کہ وہ اکارا کا couple the woman asked the husband کہ آپ پی ٹی کو vote ڈالیں گے اور وہ کہتا ہے جی میں ڈالوں گا تو یہ فلانی party بہت کرپت ہے اب میں نے اس چیز کا جواب ہی نہیں دیا یہاں پہ سے جھوٹ نہیں آتا آپ دوسری گلی سے چلیں گے میں سمجھ گیوں گا آپ کی strategy دوسرا ایک اور بات کی وجہ اس کی جو آپ نے کہا کہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے کرتے تھے اور اب کرتے کیوں ہے کیونکہ اصل میں بات ہی کہ لوگ بھول جاتے ہیں یا ٹی وی بڑا لیٹ آیا یا ٹی وی جس سال میں آیا اس کے بعد سے پھر یہ بحیس ہونا شروع ہوئی ہے ورنہ تو یہ اور لوگوں کی ڈسکشن ہوتی تھی گھروں میں بلکل ٹھیک ہے کہ یوت تو بلکل aware ہی نہیں تھی کہ سیاست اور سیاسی اور partyیں اور ٹکٹیں اور پنجاب اسیمڈی تو فلانے اسیمڈی ہوتا موسیقی